السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو جیسا کی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ جل حجہ کا مہینہ ہوتا ہے جسے بکرا عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میرے پیارے دوستو اس مہینے کی نو تاریخ کو حج کیا جاتا ہے اسی لیے اسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اس مہینے میں دس تاریخ کو بکرا عید ہوتی ہے اسی لیے اسے بکرا عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے تمہارے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ بکرا عید کی چاندرات سے لے کر کے پورے مہینے میں کبھی بھی ایک بار کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جیسے ہی آپ کو بکرا عید کا چاند نظر آ جائے ویسے ہی فوراں آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے گا پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ یہ ہوگا کہ جس بھی چیچ کے لیے آپ پریشان ہیں آپ کی جو بھی حاضر ہے آپ کا جو مقصد ہے آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی میرے پیارے دوستو یہ بکرا عید کا مہینہ یہ بکرا عید کی چاندرات بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی ہوتی ہے اور وہ خوش نصیب ہے وہ سخص جس نے بکرا عید کی چاندرات کو پایا اور اس وظیفے کو کر کے اپنی حاضر کو پورا کروا لیا میرے پیارے دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے تو آپ یقین مانئے آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ قسمت والے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ مل گیا جو آپ کو بکرا عید کی چاندرات میں کرنا ہے یا بکرا عید کے مہینے میں ایک بار کر لینا ہے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کو جو چاہیے ہوگا آپ کی جو حاضر ہوگی آپ کی حاضر چاہے مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداغی کے لیے ہے حلال رزگار کو پانے کے لیے ہے گھر کاروبار میں برکت کے لیے ہے بیماری سے شفا کے لیے ہے یعنی کی دوستو آپ کی جو بھی حاضر ہوگی اب یہاں پر ہم نے صرف چند حاضروں کا نام لیا اب ایک ایک حاضر کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے دوستو آپ کی جو بھی حاضر ہوگی بس آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا آپ کو وہ چیز مل جائے گا دوستو یہ بکرہ عید کا مہینہ ہے کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایسے ہی جایا مت ہونے دیجے بلکہ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھ کر کے اس پاورفل خاص وظیفے کو جان کر کے اس وظیفے کو کر کے اپنے مقصد کو پورا کروا لیجے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو جب بکرا عید کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں بکرا عید کی چاند رات میں کر لیں دن میں کرے رات میں کرے کبھی بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں یعنی کی آپ بکرا عید کی چاند رات میں کر لیں یا ایک تارک کے دن میں دوپہر میں رات میں فضر میں زہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو آپ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس سے یہ رحمت والا دن یہ برکتوں والا دن کسی کا بھی زائع نہ ہونے پائے آپ اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ اکدم اتمنان ہو جائیں پر سکون ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں پھر آپ کی جو بھی حاضرت ہے آپ اس کا پورا ہونے کا سوچ لیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف گیارہ بار پڑھیں دوستو یہ ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے آپ کو اس کو پر گیارہ بار پڑھ لینا ہے گیارہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پر گیارہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں آپ کی جو حازت ہے آپ اس کا پورا ہونے کی دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خطلہ آپ کی جو بھی حازت ہوگی آپ کی وہ حازت پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو یہ پاورفل وظیفہ ہے آپ اس کو ایک بار ضرور سے کریں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خطلہ آپ کو اس میں کامیابے ضرور حاصل ہوگی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جلدی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے بردرودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز آحاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیروساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نزاد عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نزاد عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سمجلوم بے قصوں کی عرض پوری آمین اللہم آمین صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب کبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ